بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے اور سٹوری یہی ہے کہ حکومت لیٹ گئی نون لیگ لیٹ گئی پیپلز پارٹی لیٹ گئی صرف اور صرف مولانا فضل رمان صاحب ڈٹ گیا ٹھیک ہے اسی پر بات کرنی ہے تفصیل سے بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے زفر نکوی ویل فیر فاؤنڈیشن کا کہ احتاحت دکھی انسانیت کی خدمت جاری ہے تاکہ ان کو میسج جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں آپ یقین کیجئے دن رات آپ رات کے اوقات میں بھی میری ٹیم کام کر رہی ہے کیونکہ عید آگئی جناب ہم نے یتیم بچوں کو کپڑے دینے ہیں بیواؤں کو کپڑے دینے ہیں راشن بھی دینا ہے عیدی بھی دینی ہے ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہیں آپ تعاون بہت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے یہ نمبر ڈسپلی ہو رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو مولانا صاحب کا بیان آپ یقین کریں آپ اس کو روح پرور بیان کہہ سکتے ہیں ایک ایسا زبردست قسم کی پریس کانفرنس مولانا فضلرمان صاحب نے کی ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سب کچھ بتاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا یہ کیا سلسلہ کیا ہو رہا یہ سن لیجئے مولانا صاحب جناب چیف جسٹس صاحب اور آپ کے دو رفقہ یا تین رفقہ میں براہراس آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ انتہائی معزز کرسی پر بیٹھ کر ہماری تعلین کر رہے ہیں ہم بھی پاکستان کے معزز شہری ہیں ایک شخص کی خوشنودی کے لیے اس کو پروٹیٹ کرنے کے لیے اس کو تحفظ دینے کے لیے آپ پوری قوم کو زلیل کر رہے ہیں وزارہ دفاع کی درخواست کو مستورت کر رہے ہیں اور ایک ایسا شہری کہ جس کا ایک پتہ اسلام آباد کا ہے اور دوسرا پتہ ایوٹ آباد کا ہے اس کو پنجاب کی الیکشن سے کہہ دے جس بھی ہے اس کو کوئی فائدہ نقصاد سے آپ پستہ نہیں ہے اس کی درخواست پر آپ غیر ویہ کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں مدنظر رکھنی چاہیے اور ہم نہ عمران خان کو اس کا احل سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات چیز ہو جائے ہم ان کو نہ احل سمجھتے ہیں ان کے جرائم کی بنیاد پر کورٹ پہلے اس کی بنیاد پر فیضتہ دے کہ یہ شخص جو ہے یہ فلا فلا جرائم میں ملوث ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نہ احل ہے جس کو ہم ملک کی سیاست کے دیرے سے نکالنا چاہتے ہیں آج سپریم کورٹ اس کو سیاست کا مہور بنانے کی کوشش کر رہی ہے یہ نہیں چلے گا یہ نہیں چلے گا جناب چیف جسے صاحب اور آپ کے دو رفقہ سن لیں آپ ایک شخص کی خاطر پوری قوم کی توہین کر رہے ہیں مولانا صاحب کا دبنگ بیان آ گیا آج جناب میں تو حیران ہوں میں حیران اس لیے ہوں کہ جناب کہا گیا کہ جی ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اور ابھی تک اچھا باہر آ کے اور بھڑ کے مارتے ہیں میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم کو بے وقوف بنانے میں آپ کیوں لگے رہے میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کل کو جی پارلیمنٹ کی یہ قرارداد آ گئی وہ قرارداد آ گئی یہ فیصلہ مسترد یہ بینچ بھی مسترد کہا گیا ہم جب بینچ کو ہی نہیں مانتے تو پھر فیصلے کو کیوں مانیں گے اور یہ فیصلہ بھی ختم یہ بینچ بھی ختم یہ مسترد ہو گیا یہ پارلیمنٹ کی قرارداد آ گئی ڈیم فنڈ کا ادھر آڈٹ کرو ادھر ڈیم فنڈ جو ہے نا ہے جہاں جمع کرواؤ یہ کرو وہ کرو بھئی جب کل پارلیمنٹ کی قراردادوں کے ذریعے آپ نے سب کچھ مسترد کر دیا آج اسی بندیالی بینچ کے سامنے جا کے پیش ہو گئے یہ پارلیمنٹ کی توہین آپ نے خود کی ہے کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ کی توہین سپریم گوڈ کرتی ہے کل تو آپ کہہ رہے تھے کہ پارلیمنٹ بہت ہی اس طرح کا سپریم ادارہ ہے اور ہے بھی صحیح صرف اور صرف مولانا صاحب بلاول صاحب وہاں ڈیئے ہی خان گئے ڈیرہ اسماعیل خان مولانا صاحب کو منانے کے لیے جی مذاکرات کریں عمران خان سے مولانا صاحب نے وہاں سے کوئی جواب نہیں دیا بلکل میں سمجھتا ہوں مسترد کہے دی سار سار ہر چیز کو پھر اس کے بعد بلاول صاحب پھر اس کے بعد عید کے بعد پھر وہ جا رہے ہیں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی اور واقعی مولانا صاحب کے بندوں سے میری بات ہوئے مولانا صاحب کے لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے مردہ گھوڑے میں کیوں جان ڈالنا چاہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہاں پہ سیاست ممکنات کا کھیل ہے بھائی پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ اگر عمران خان سیاسی طور پہ بلکل ختم ہو گیا تو پھر تو پنجاب سے نون لیگ ٹو تھرڈ میجارٹی سے سویپ کر جائے گی اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلی دفعہ بھی کم و بیش یہی ریزالٹ آئیں ٹھیک ہے نا اگلی دفعہ بھی کم و بیش یہی ریزالٹ آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے تو بارگین کریں گے یہاں نون لیگ کے ساتھ لیکن اس کے بعد پھر ہم پھر بارگین کریں گے پی ٹی آئی کے ساتھ تاکہ کہیں ایسا ہو کہ پی ٹی آئی کسی طریقے سے مان جائے کہ جناب بلاول صاحب ادری آدم بن جائیں یہ ممکنات کا کھیل ہے نا یہ صورتحال ہوتی ہے اسی طریقے کے کھیلاری کھیلتے ہیں اسی طریقے کے صورتحال ہوتی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب چیف جسٹس صاحب چیف جسٹس صاحب اب آپ اندازہ کیجئے چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں نوے دن کے اندر اندر ہوں گے الیکشن ٹھیک ہے نا آئین کے شک ہے بھائی آئین کے شک خیبر پختونخواہ کے حوالے سے کہاں چلی جاتی ہے اچھا لیکن اگر سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور مذاکرات کر لیں تو ہم کوئی گنجائش نکال لیں گے بھائی پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں تو پھر آئین کی آپ وہ جو مومبالی ناک ہے اس کو مروڑ کے یہاں سے یہاں لگا دیں گے جب سیاسی سیاسی جماعتیں بیٹھ جائیں اور وہ مذاکرات کر لیں آگے تو نہیں ہو سکتا جو فیصلہ ہے ہمارا چودہ مائی کا وہ برقرار ہے لیکن پھر کہتے ہیں کہ جو الیکشن ہیں وہ اگر بالفرض جولائی میں یعنی بکرید کے بعد ہو جائیں یا جیسے فصلیں کاتی جاتی ہیں تب ہو جائیں میں تو حیران ہوں کہ ہمارا فیصلہ بھی اٹل ہے چودہ مائی کا لیکن پھر الیکشن اگر اس وقت ہو جائیں تو تب بھی بیسٹ ہے یعنی کسی نے کسی طریقے سے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ الیکشن اسی وقت ہوں کہ جب میں چیف جسٹس ہوں ادروائیس خدا نہ خاصتہ پاکستان دھے جائے گا پاکستان خدا نہ خاصتہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا اگر میں چلا گیا اور الیکشن ہوا کیوں کیونکہ اسی وجہ سے تو مائی لارڈ آپ کو سوشل میڈیا پہ امرانڈو جج کہتے ہیں اسی لیے تو مبینہ طور پہ آپ کو امرانڈو جج کہتے ہیں اسی لیے تو مائی لارڈ آپ کو یوتھیا جج کہتے ہیں اور آپ کے اس بندیالی بینچ کو بھی یوتھیا جج مبینہ طور پہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے کی کھلبلے لگی ہے ہر صورت میں اس طرح سے میں تو حرام ہوں آج خواجہ سعاد رفیق صاحب بھی چلے گئے خیر سے ماشاءاللہ مولانا فضرمان صاحب نے بائیکارڈ کیا انہوں نے کہا جی ہم اس بینچ کو مانتے ہی نہیں ہیں بھائی جب آپ سیاست میں گریئے ایریا رکھتے ہیں نا تب سے آپ اپنی تباہی کا سامان کرتے ہیں عاصف علی زرداری صاحب بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں ٹھیک ہے جی عاصف علی زرداری صاحب لیکن زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی کی باغ دور سنبھالی دو ہزار ساتھ سے آن وائڈ اور پیپلز پارٹی سندھ سے نہیں نکل پائی اسی گریئے ایریا میں رہنے کے وجہ سے اسی مفاہمت کی وجہ سے اسی وجہ سے کہ جی آپ مفاہمت کرتے ہیں وہ سندھ سے نہیں نکل پائی پیپلز پارٹی وہ جو دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ وہ بھی محترمہ بینظیر بھوٹو شہید کی شہادت کا سمر ملا جس کی وجہ سے انہوں نے کولیشن گامر یہاں پہ بنائی تھی ادروائز جو اب کی پوزیشن ہے تو زرداری صاحب کی یہی کوشش ہے کبھی ان کے در کبھی ان کے در کبھی در بدر کبھی کہاں پر کبھی کہاں پر ان کو یہ نہیں ہے کہ عوام کے در پہ میں جا کے اس طریقے سے سوئیپ کر لوں تب میں حکومت بنا اس کی وجہ ہے نا اس کی وجہ یہ ہے کہ گری ایریا میں رہنا ہے مسئلہ تمیزی سے کام لینا ہے اب بلاول صاحب باہر آ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے وہ فیصلہ وہی ہے جو چار تین جو پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ ہم تو چار تین والے فیصلے گمانتے ہیں اور اسی پہ عمل درامت ہونا چاہیے تو بھئی ڈڑ جائیں چار تین والا فیصلہ اور پارلیمنٹ میں نے بھی کہا ہے کہ چار تین والا فیصلہ اور ڈڑ جائیں پھر آپ کیوں منت سماجت کرنے جا رہے ہیں اور بار بار مولانا صاحب کے پاس کیوں جا رہے ہیں اور نون کو کیوں مجبور کر رہے ہیں کہ آپ اس مردہ گھوڑے میں کیوں اس طریقے کا سانس ڈال رہے ہیں اور اس میں کیوں روح نئی ڈال رہے ہیں مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی آج بھی جناب وہاں پہ اور چیف جسر صاحب کہتے ہیں اور چیف جسر صاحب بقائدہ ممنون مشکور تھے انہوں نے خراج تحسین پیش کیا سراج الحق صاحب کو بھی سراج الحق صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر سمات کا جو آغاز کیا ہے وہ قرآنی آیت سے کیا ہے مطلب آپ قرآنی آیت سے سمات کا آغاز کر کے مہام پچھے جناب پٹھا مار دے وہ تھوڑی مرضی ہے ٹھیک ہے سمات کا آغاز آپ کو قرآنی آیت سے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور انہیں کہا جی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ وہی والی بات ہے من تو را حاجی بگوئے ام تو مرام اللہ بگو ٹھیک ہے جی میں آپ کو حاجی کہوں گا تو مجھے ملہ کہوں گا یہ میں تیرے گنگاؤں گا تو میرے گنگاتا رہے اب اس کے بعد جناب چیفزت صاحب نے زرداری صاحب کے بھی گنگائے ہم ان کے بھی مشکور اور ممنون ہیں پھر اس کے بعد جناب انہوں نے بلاول صاحب کے بھی گنگائے ساتھ نون کے بھی گنگائے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ملانا صاحب بھی امید ہے کہ آپ جو ہے نا لچک دکھائیں گے میں حیران ہوں وہ چیفزت صاحب سیاسی جماعتوں کو کہہ رہا ہے آپ ایک ہو کے بیٹھ جائیں وہ اپنے سات ججز کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے وہ قادی فیلیسہ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جو کہ پیونی جج ہیں جو کہ اس کے بعد انہوں نے چیفزت بننا ہے ان کی بول چال تک نہیں ہے ان کے ساتھ یہاں تک خبریں آئیں کہ ایسا ایسی صورتحال پیدا ہو گئی وہاں پر جو ججز کالونی کے پارک میں یا باگ میں بعد میں ان کو کانٹرڈکٹ بھی کرنا پڑا کہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی نسیم زہرہ جیسی منجی ہوئی صحافی نے بھی یہ خبر دی کہ جی وہ واقع کر رہے تھے کوئی تو تو میں میں ہوئی تو ساتھ پڑے ہوئے کوئی ڈنڈا پڑا تھا یا سوٹی پڑے ہوئی تو جی تو جسٹس قادی فائد جیسا نے وہ سوٹی اٹھا لی چیف جسٹس کو مارنے کے لیے یہاں تک اپنی صورتحال یہ ہے جو سپریم کورٹ میں ہے جسٹس سردار تارک صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یا یا آفریدی ان کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ سکتے جسٹس امین الدین خان ان کے ساتھ جسٹس مندخیل صاحب ان کے ساتھ جسٹس عطر مناللہ صاحب ان کے ساتھ وہ نہیں بیٹھ سکتے بول چال تک نہیں ہے ان کے ساتھ اور سیاسی جماعتوں کو مولانا صاحب نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ ہمیں پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ قانونی آئینی عدالت ہے یا پنچائت ہے یہ بلکل وہ ویسی بات ہے کہ جی اب اب کوئی ایسی صورتحال ان کوئی پتہ ہے نا اپلیکیشن ریجیکٹ کر رہے ہو جب آپ کو آرمی چیف نے کہا کنٹرول ٹاور نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑیں حکومت کے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑیں پارلیمنٹیرینز جو بھی ملک کی ترقی کے لیے اٹھائیں گے قدم ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پھر یہاں بندیالی بینچ کے سامنے جا کے لیٹنے کی کوئی تک بنتی ہے میں تو حیران ہوں کہ یہاں پہ نواز شریف صاحب مریم نواز صاحب بھی صاحبہ بھی ان کو نہیں کہتے کہ جی یہ اپنے اپنی پارٹی کو پتہ نہیں یہ کن کی انسٹرکشنز پہ چل رہے ہیں باہر آ کے اپنا حضیر آدم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ابھی ایک قانون بنا ہی نہ ہو اور اس پر سٹے دیا جائے بھئی کبھی ایسا نہیں ہوا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جناب آئین کو آئین کی تشریعت تو سپریم کورٹ کر سکتی ہے آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتی تو بھئی جب انہوں نے ری رائٹ کیا ہے اور انہوں نے سٹے دیا ہے تو آج بیس تاریخ ہے آپ نکالو نہ وہ آڈر نہ جو بیس ہے یا کل کیسے آپ کل نکالو آج نکالو آج اس خود نوٹس والا وہی جو صورتحال ہے اس پر آپ گزر نوٹفیکیشن کرو یہ کل کی بات ہے آپ نے جونئر ججز وہاں پہنچائے بعد میں قوم سے مافیا مانگ رہے ہیں بھائی جو بعد میں آپ کو مکہ یاد آیا ہے وہ اپنے موہ پہ مار لو مولانا فضل امان صاحب ٹھیک کہتے ہیں ان کے بندوں سے میری بات بھی ہوئی میری قریبی ذرائع سے اور انہوں نے بلکل انہوں نے کہا یہی پیپلس پارٹی تھی ہم کہتے تھے باہر نکلو اسمبلیوں سے انہوں نے کہا نہیں 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 اس وقت ہم بیٹھ گئے سارے اس کے بعد ہم نے کہا کہ جی استیفے دیتے ہیں اور آپ بھی سندھ اسمبلی توڑو اور ہم آتے ہیں میدان میں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم عدم اعتماد کے ذریعے آتے ہیں تو پھر ان عدم اعتماد ساری ہم نے مانی آج اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسی عمران خان سے مذاکرات کرو بلاول صاحب باہر آکے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان اچھا یہ بات کوئی بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ انصاف سے بتائیں مولانا صاحب نے کہا ہے کہ آج جو آپ عمران خان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں کون گارنٹی دے گا یہ تو صبح ایک بات کرتا ہے اور شام کو دوسری بات کرتا ہے کون گارنٹی دے گا کہ یہ بندہ اپنی کئی ہوئی بات سے مکر نہیں جائے گا اب یہاں پہ سارے چھوپ ہیں کہتے کون گارنٹی دے گا کہ یہ مکرے گا نہیں یہ تو کل مکر جائے گا یہ تو یوٹن کا ماسٹر ہے اور آپ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ مولانا فضل عمان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ واقعی یوٹن کا ماسٹر اور یہ اپنی بات پہ بھی کہا ہے بھائی جب انہوں نے ٹھیک کہا ہے وہ پھر اس کے بعد کا اگلی سانس میں کہ جناب ہم دوبارہ عید کے بعد جائیں گے مولانا صاحب کو بنانے کے لئے اب آپ اندازہ کیجئے یہ صورتحال ہے جہاں پہ یہ صورتحال ہے وہاں پر انہ لیلہ پڑھ لینا چاہیے تو یہ جو کل تک مسترد کر رہے ہیں بھائی کیوں گئے ہو آپ اس بندیالی بینچ کے سامنے کیوں پیش ہوئے ہو کیا طریقہ کار کیوں ہوئے ہو اب اس کے بعد مذاکرات ہو رہے ہیں جناب اب ستائیس کو دوبارہ پیش ہی ہوگی ستائیس کو ٹھیک ہوگیا نا اس پر یہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں میں امید ہے آپ کو ویڈیا پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ